اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے چاہی ہوں وہ ہے گھر کی عام روٹین میں نے آپ کے ساتھ وہ روٹین شیئر کرنی ہے جو عموماً خوادین صبحوں کی ٹائم میں کام کرتی ہیں جبکہ میں بیسی ہوتی ہوں صفائی والی تو صفائی کر کے چلی جاتی ہے لیکن جو چیزیں پینڈنگ ہوتی ہیں وہ ویسے کی ویسے پڑی ہوتی ہیں اب کام کے آنے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی سی ریسٹ کی ہے ریسٹ کرنے کے بعد اب میں آئی ہوں کام کی طرف تو کافی دنوں کے کپڑے وغیرہ دھولے پڑے تھے وہ والے جو سارے کپڑے تھے وہ پریس ہو چکے ہیں لیکن جو بیڈ شیئر بنیان وغیرہ تھی وہ ویسی کی ویسے پڑی ہیں ان کو لگاؤں گی تیہ اور مہمان کچھ آنے والے ہیں تو میرا ذہن تھا کہ میں بیڈ شیئر کمرے کی چینز کرنوں وہ والی کروں گی چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میرا ساتھ ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا یہ وہ کمرہ ہے جہاں جسے آپ سٹور بھی کہہ سکتے ہیں کچھ کپڑے پریس کر کے بھی یہاں پر رکھتے ہیں فالتی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور یہ میرا آئرن پریس ٹیبل ہے یہ تو ہر وقت بچارہ بھائی رہتا ہے اب یہ کپڑے سوچ ہونے کے لیے اس کو رکھتی ہوں ایک سائیڈ پر اور اور اب میں لے کے آدموں ان کی باری بیٹ شیٹس ہمارا دولی ہوئی ہیں لیکن ان کو سمیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا آج یہ ہی کام کرنے کام بھی اسی لیے ہونے کہ گیسٹ آ رہے ہیں پھر آپ کو پتہ سب کا دل کرتا ہے گھر صاف سترا ہو تو میرا بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر ویسے مطین میں جیسے مزی کام ہو لیکن جب کوئی آئے تو گھر صاف سترا ہو تو ظاہری سے بات ہے اس نے آنے والے نے ہماری مسئول کی اپنی دیکھنے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پھر صاف ہے یا پھر آپ نے اس کو بکھیر کرکھا اس کی وار میں تیار لگاؤں گی اور ابھی کچھ کپڑے در ایسے بھی پڑے ہیں جو کہ درمی زیادہ گرمی کی ہیں گرمیاں جا رہی ہیں تو پھر اب میرا اعادہ تھا کہ ان کو میں نا پریس کروا ہوں تو یہ تیار لگا رہی تھی کپڑے ساتھ میں کپڑے بھی آگئے ہیں تو ان کو بھی ہنگر سے ڈال لوں یہ دیکھیں کہ آپ اس کو بھی دیکھتی جائیں ساتھ میں اور یہ بھی سٹیچ ہو گیا ہوا ہے اس کو بھی ہنگر میں ہی ڈال لیں یہ ہنگ کر دیتی ہو پھر وہ صحیح رہتے ہیں ان پسس پر اب آپ کو بتائے اب آپ کو بتائیں باہر باہر پریس کرنے پریس ساری خراب ہو جاتی ہیں اچھا یہ تین ہی ہیں ان پسس پر اب بکی جہ یہ دو شرٹس بھی میں نے ادھری رکھ لیا گیا اس کو بعد میں میں سوٹوں کی اٹھاؤں گی لیکن جو میرا پہلے ضروری کام تھا وہ یہی والا تھا اب یہ ہے کہ میں یہ جو بیٹ شیٹ ہے یہ بیٹ شیٹ سے پہلے لگا لیے چھٹ چھٹی چیزیں بنیانی ٹائپ ہیں بچوں کی تو وہ میں بعد میں اور یہ جو شیٹ ہے نا یہ والی میرا پہلے میں ہی اٹھا لیتے ہیں اس کو بچھا دیتے ہیں کہ چلے میرے سانس ہی آپ پہلے گئے ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں شیٹ پہلتے ہیں بیٹ شیٹ نا کافی دن ہو گئے تھے بدلی نہیں بھی گندی تو نہیں ہوتی کیونکہ یہ کمرہ نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ مٹی ڈال جاتی ہے پھر وہ ہو جاتا ہے اس کو نا بھوڑی مٹی مٹی والی ہو جاتی ہے میں نے کہا میں بھی آج کھو یہ تس ہوئے میں نے کہا میں نے کہا میں شیٹ موسیقی 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 ہملامی موسیقی 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 ملکہ یہ یوز کیا کروڑتی گا ہے مرے بال بائٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھو زندگی میں ہوایا تھا لیکن آپ لوگ نے یوز نہیں کیا یہ آپ کو پتہ یہ ہے ڈریسنگ کیبل ہے شادی کے کچھ حصے تک تو اس کا صحیح یوز ہوتا ہے اس کے بعد میں میڈسن پیانا شروع ہو جاتی ہے کبھی کچھ کچھ لیکن شکر ہے کہ ابھی ہمارے کافی ہوتا ہے کہ اس میں ڈیسنگ کی چیزیں ہوں ڈیسنگ کی چیزیں ہوں یہ دیکھو کہ یہ گا پرکھوموں کے شکین ہے میرے میاں سا اسی لیے نا انہوں نے پرکھوم بڑا ناکھ رکھنے ہوتے ہیں اسی مقدار میں اب میں اس کو بھی نہیں پھینک سکتی کیونکہ اس میں بھی ہے لیکن ہے بھوڑا سا لیکن اس میں ہے بھی میں نے پھینک دیا تو پھر نراز ہونا ہے کہ تو پھینکا جو یہ ہو گئی ہے سفائی اس کی کمپلیٹ یہ چیزیں جو ہیں اس میں یہ دیکھو یہ فضور والی چیزیں بھی اس میں جمع پرک رکھتے ہیں یہ اس میں کیا ہے اس میں طریقے ڈالتے رکھا وہ دیکھو یہ موبائل کی پھینے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں بچوں کا حال بیسے جب ضرورت پڑتی ہے کہ ہونے کی ایک ضرورت پڑتی ہے تو پھین نہیں ملتی اب یہ اس کو ایسے پرچی میں پیٹھے رکھا ہو جیسے پھتا نہیں کونسا خزانہ چھو بھائی ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اسے ہی رکھ دیتے ہوں یہ اب یاد ہے کہ اب اس کی ویڈیو بن گئی ہے تو یہ یاد نہیں بھولے گی اس میں کون سا خزانہ ہے تو اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت چونکہ ویڈیو کافی لنگ بھی ہو رہی ہے تو آپ کا بیٹی ہی بور نہ ہونے لگ جائے دیں اس لئے مجھے دیں اجازت تو نیکسٹ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھرانوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ